بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے کم ہو سکتا ٹھیک ہے آپ کا قد اتنا لمبا ہو جائے گا الحمدللہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ پہلے طریقہ آپ سن لیں آپ نے قد بڑھانے کے لیے ایک آیات ہے وہ آپ نے لکھنی ہے یا تو آپ زافران سے لکھ لیجئے گا یا پھر آپ زردے رنگ سے یعنی کہ فود کلر آپ زردہ رنگ لے لیجئے گا اس کے ساتھ آپ نے ایک جو پتھر کی پلیٹ ہوتی ہے یا چینی کی پلیٹ ہوتی ہے اس کے پر تین پلیٹوں پر آپ نے لکھنا ہے تین پلیٹوں پر آپ نے لکھنا ہے ارکہ غلاب سے دھوکر ان پلیٹوں کو آپ نے نہار مبینہ ہے آیات سورہ یوسف کی پہلی آیات ہے سورہ یوسف کی پہلی آیات آپ نے پڑھنی ہے اس بات کو یاد رکھے گا سورہ یوسف کی پہلی آیات آپ نے پڑھنی ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا قدر دس فٹ تک لمبا ہو جائے گا اس آیات میں اتنی برکت ہے آپ کوئی بھی وہ نہ کرے ورزش نہ کرے کچھ بھی نہ کرے آپ بس یہ مسخابت تین مہینے تک بس کرنا ہے لیکن ایک بات یاد رکھے گا آپ نے جو تین پلیٹیں بنانی ہیں ایک صوبہ کے وقت فجر کے وقت اثر کے وقت اور سوتے وقت صوبہ کو جب آپ نے اٹھنا ہے وہ پلیٹیں لکھ کر پہلے چاہے رکھ لیں آپ ہفتے کی پلیٹیں آپ لکھ کر رکھ لیں پر آیات سورہ یوسف کی پہلی آیات آپ لکھ کر رکھیں گے آپ نے کیا کرنا ہے پلیٹوں کے اوپر زردے رنگ سے کلم سے یا زافران سے آپ نے لکھ کر اس کے اندر غلاب کا عرق چھوڑ دینا ہے جب آپ نے پینے لکھنا ہے پہلے آپ لکھ کر رکھ لیجئے گا پھر اس کے اندر غلاب کا عرق چھوڑ دیجئے گا تاکہ اللہ پاک اس میں شفاہ ڈال دی پھر آپ نے جب بھی پڑھ مطلب کہ پینہ ہے تو آپ نے دروشی فیق دوحہ پڑھ لیجئے گا پھر ایک دفعہ کروں پڑھ لیجئے گا دیکھئے گا پھر آپ کا قط کیسے لمبہ ہوتا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تین مہینوں میں دس وقت تک آپ کا قط جائے گا میں کہتی ہوں اللہ کی اس آیات میں سورہ یوسف میں اتنی بلندی ہے اتنی برکت ہے کہ اس کے ذات کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے یقین مانے کوئی خوراک کوئی میڈیسن بھی نہیں ایسی ہے جو آپ کا قط بڑھا دے گی ایک پھر بھی اپنے بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے ایک میڈیسن بتاؤں گی وہ بھی آپ استعمال کریں لیکن وہ خربل ہوگی کوئی اس کا نقصان نہیں ہوگا وہ آپ کو بتاؤں گی وہ بھی کیجئے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور جس طریقے سے میں آپ کو کہوں گی اس طریقے سے استعمال کیجئے گا آپ کا قط دیکھے گا پھر کہا جاتا ہے اور خاص کر ان ماں کے لیے پیغام ہے کہ جن کے بچے چھوٹے قط کے ہو جاتے ہیں یا وہ رہ جاتے ہیں ان کا قط نہیں بڑھ رہا ہوتا اکسا دفعہ ماں گھوڑ نہیں کرتی بچوں کا قط ویسے ہی نہیں بڑھ رہا ہوتا پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں بلکل بھی نہیں ان کا بڑھتا جب انسان تیس سال سے بڑھا ہوتا ہے یہ پچیس سال سے بڑھا ہوتا ہے ان کا قط جو ہے رک جاتا ہے پھر اس کو بڑھانا مشکل ہوتا ہے اگر آپ پہلے اپنا قط مینٹین کر لوگے تو پھر بڑھ جائے گا لیکن اللہ کے قلام سے قط بڑھتا ہے ایک بات یاد رکھئے گا یہ لازمان آپ نسخہ کر کے دیکھئے گا سورے جو ہے سورے یوسف کی جو آپ پہلی آیات ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے اور لکھنی بھی ہے جیسے آپ لکھیں گے تو وہ آپ پڑھیں گے بھی کاغذ کے پر اتار لیجئے گا پھر آپ اس کو پلیٹوں پر لکھ لیجئے گا سات پلیٹے مطلب کہ سات دن تک کی پلیٹے آپ کے پاس ہونی چاہئے پتھر کی چینی کی کوئی سی بھی پلیٹے ہوئے جائے اگر آپ روز لکھ سکتے ہیں تو پھر روز کا استعمال کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دھو کر غلاب کے عرق کے ساتھ تین ٹائم آپ اس کو پیئیں گے صبح و شام اگر آپ تین ٹائم بھی نہیں پیئے سکتے تو کم کم صبح و شام لازمان پشا کے ٹائم اور جو فجر کا ٹائم ہے اس ٹائم آپ لازمان پیئے جائیں گے صرف تین مہینے کا یونسخہ ہے آپ کا قد بہت لمبا ہو جائے گا اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اعلیٰ اور نیاب قسم کے نسخے عملیات اور وضائف آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گے اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ